ملاکی تیسرا باب دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے رات درست کرے گا اور خداون جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی حیکل میں آموجود ہوگا ہاں اہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا رب لفاج فرماتا ہے پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے سابون کی مانند ہے اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا تاکہ وہ راستبازی سے خداون کے حضور حدیعے گزرانے تب یہودہ اور یروشلم کا حدیعہ خداون کو پسند آئے گا جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا اور جادو گروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے مستد گوا ہوں گا رب الافواج فرماتا ہے کیونکہ میں خداوندلات عبدیل ہوں اسی لیے اے بنی یاکوب تم نیست نہیں ہوئے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا دییکی اور ہدیہ میں پس تم سخت معلوم ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا پوری دییکی زخیرہ کھانا میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کے نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے اور میں تمہاری خاطر ٹڈڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ جھڑ جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دل کو شاہ مملکت ہوگے رب الافواج فرماتا ہے خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا عباس ہے رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لاحاصل ہے اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں شریر برو مند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا رب الافواج فرماتا ہے اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے تب تم رجول آوگے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کروگے ملکہ چپٹر فور ملکی چوتھا باب کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا تب سب مگرور اور بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاہ کو بن کچھ نہ چھوڑے گا رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتابِ صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گاؤ کھانا کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندوگے اور تم شریروں کو پامال کروگے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے رب الافواج فرماتا ہے تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حوریب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو دیکھو خداون کے بزرگ اور ہالناک دن کے آنے سے پہشتر میں ایلیہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں آؤں اور زمین کو معلوم کروں گا موسیٰنی موسیٰ mü